کہ آج کے خطبے کو آپ نے ایک عام روایتی خطبہ نہیں سمجھنا روایتی خطبہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے ہم وہاں پر جائیں گے مولیو صاحب مولانا صاحب وہ ممبر پر کھڑے ہوں گے چند ایک باتیں کریں گے اور پھر اس کے بعد نماز ہوگی آکے رام کے ساتھ ہم نے سو جانا ایسے نہیں بلکہ آج کے خطبے کے لیے وہ ابھی سے آپ اپنا ذہن اپنا مائنڈ کلیر کر لیں کہ ہم نے آج کا خوش بات وجہ کے ساتھ سن کے اور پھر اس خطبے کے اندر جو چیزیں بیان ہو اس کو اپنے عمل کے اندر لے کرانا ہے اور انشاءاللہ رزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جگاہ کے رکھوں کیونکہ آج جو ہم نے جس عنوان اور جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے نماز کا موضوع ہمارا مسلمان چوری کرنے کو گناہ سمجھتا ہے ڈاکہ مارنے کو گناہ سمجھتا ہے جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے ملاوٹ کرنے کو گناہ سمجھتا ہے لیکن ہمارا مسلمان اس کو یہ علم ہی نہیں ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ سارے گناہوں سے بڑھ کے گناہ ہیں اللہ رب العالمین نے توجہ دی اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علی السلام کو پیدا فرمایا یہ بھی میں تمہید آپ کے سامنے ارض کر رہا ہوں آدم علی السلام کو پیدا فرما کر اللہ نے حکم دیا اس جدولی آدم کہ اے فرشتوں سارے کے سارے سجدہ کرو آدم علی السلام کو قرآن کہتا ہے سارے کے سارے فرشتے سجدے میں ایک کھڑا رہا گیا کون تھا جی وہ ابلیز بوزے جائیں طرح کیا کہ آپ جاگتے رہیں اور سگو کو اچھی طرح سنے کون کھڑا رہا گیا جی ابلیز شیطان اب ابلیز اکیلا کھڑا تھا اور وہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ یا اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لانت قرار دے کر جنت سے نکال دیا اور وہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یا ربی کہ مجھے محلت اطافر قیامت کے دن تک محلت کیوں مانگ رہا ہے یہ محلت لے کر اس نے کیا کرنا تھا کون سا کارنامہ سر انجام دینا تھا وہ کارنامہ اس نے سر انجام یہ دینا تھا قرآن نے اس کی اس گفتگو کو نکل کیا ہے کہتا ہے اے اللہ میں اس آدم کی اولاد میں سے جس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے دتکار دیا گیا مجھ کے اوپر لانت سے برسی گئی میں اس آدم کی اولاد میں سے اپنا حصہ لوں گا اب میں اکیلہ جہنم کے انتوجہ ہو جی میری طرف اب میں اکیلہ جہنم کے اندر خود اکیلہ نہیں جاؤں گا بلکہ میں اس کی آدم کی اولاد کو ساتھ لے کر جاؤں گا اب یہاں سے ذرا نکتہ نوٹ کیجئے گی آج سے عربوں سال پہلے ایک سجدہ ہوا تھا اس سجدے میں کون کھڑا رہا تھا جی ابلیس اکیلہ تھا اکیلہ ایک بندہ تھا فیل ایک تھا باقی ساری کے ساری مخلوقات آدم علی الصلاة تمام فرشتوں سمیت وہ سجدے کے اندر تھے اب توجہو عربوں سالوں کے بعد ایک اور سجدہ ہونے والا ہے جس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں عزیزو آپ نے پہلے سجدے کے اوپر تو گھور کیا اب دوسرے سجدے کے اوپر بھی ذرا گھور کیجئے گا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اپنی پنڈلی کو ظہر کرے گا جیسے اس رب کی شان کے لائک ہے تمام کی تمام انسانیت کو پورے کے پورے انسان کو پورے کی پوری مخلوقات کو سجدے کے لئے بلایا جائے گا اور سارے کے ساری مخلوق سجدے میں گیرے گی سارے کے ساری انسانیت سجدے میں ہے جنات سجدے میں ہے فرشتے سجدے میں ہے لیکن آئی سے عربوں سال پہلے عبلیس اکیلا تھا آئی سے عربوں سالوں کے بعد دوسرے سجدہ ہوگا اس میں عبلیس اکیلا کھڑا نہیں ہوگا عبلیس بھی ہوگا اور عبلیس کے ساتھ ساتھ ہمارے گجر خان کے رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اسلام کے اندر گزاری ساری زندگی مسلمان تھے نام ان کا مسلمان لوالہ تھا لیکن وہ بے نماز سے نماز نہیں پڑا کرتے تھے سارے وہ بھی عبلیس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی میں نے کہہ رہا قرآن کہہ رہا ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا رب اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا جیسے اس رب کی شان کے لائق ہے سارے کی ساری مخلوقات سجدے میں ہوگی لیکن وہ بے نماز جو دنیا کے اندر آ کر نماز نہیں پڑتا نماز کے قریب نہیں آتا وہ بھی قیامت والے دن عبلیس کے ساتھ شیطان کے ساتھ فرعون اور نمرود اور قارون اور حمان کے ساتھ وہ بھی کھڑا ہوگا اور رب کی طرف سے دوبارہ اعلان کیا جائے گا ان کی آنکھیں شرم کے مارے اور انتہائی آجلی کے ساتھ وہ جکی ہوئی ہوں گی کہ یا تو عبلیس کھڑا ہے یا فرعون کھڑا ہے یا نمرود کھڑا ہوئے یا بڑے بڑے کافر کھڑے ہوئے اور ساتھ ہم بھی کھڑو میں تو انسان کی آنکھیں شرم کے مارے جک جائیں گے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَقَدْ قَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ اور ظالموں دنیا کے اندر تمہیں حیاء علی فلاہ کہہ کر حیاء علی فلاہ کہہ کر تمہیں پکارا جاتا تھا تمہیں بلایا جاتا تھا تو تم اس وقت سجدے کے لئے نہیں آئے اس وقت اللہ کے سامنے نہیں جکے آج رب کو بھی تمہارے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بے نماز کے لئے سب سے پہلے جو عذاب اور سب سے پہلی جو زلت اور رسوائی ہونے والی ہے کہ آج سے عربوں سال پہلے عبلیس اکیلا کھڑا تھا سجدہ باقی تمام مخلوقات کر رہی تھی آج سے عربوں سالوں کے بعد عبلیس بھی ساتھ کھڑا ہوگا اور ہمارے گجر خان کے بے نمازی وہ بھی ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس لئے عزیزوں یہ تمہیدی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اس لئے میں نے عرض کیا کہ اس خطبے کا رواتی خطبہ نہیں سمجھنا کہ یار باتیں ہوگی آپ رامنا ٹیک لگا کے سو کے دون رکھتے ہیں پڑھ کے گھر میں آ جائیں گے چلو اللہ اللہ کیسے لے بلکہ یہاں سے آپ نے یہ نظریہ اور ذہن لے کر اٹھنا ہے کہ کہیں اس قیامت کے اس سجدے کے اندر جب سارے کیساری مخلوق سجدے میں ہوگی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس اور نمروت قارون فرعون کے ساتھ ساتھ ہمارے چہروں کے اوپر بھی ذلت چھائی ہوئی ہو تو اس لئے عزیزوں یہ ایک ایسا عنوان ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع اور جس عنوان کو آج معمولی گناہ سمجھ لیا گیا انسان اس کو کوئی اہمیت دینے کیلئے تیار نہیں ہے اور نمازیں بھی کوئی کم میں کرنا لے یہ نماز یہ بھی کوئی پڑنے والا کوئی کام ہے اور عزیزوں انسان چوری سے بچتا ہے داکے سے بچتا ہے بدکاری سے بچتا ہے لیکن یہ سارے کے سارے گناہ انسان کو گناہگاہ کرتے ہیں اگر انسان ان کو حلال سمجھ کر نہیں کرتا سارے کے سارے گناہ چوری کی انسان نے داکہ مارا بدکاری کی کوئی اور گناہ کیا گناہ سمجھ کے کیا گناہگار ہوگا لیکن عزیزوں یہ نماز چھوڑنے کا گناہ ایسا گناہ ہے جس کو کرنے سے انسان صرف گناہ گار نہیں کافر ہوتا ہے اور صرف اپنی طور پر نہیں بات آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممبر یہاں پر ہم ہر بات دلیل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں آئیے جی صحیح مسلم کی حدیث ہے بلکہ پہلے قرآن کریم کی آیت سننے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نماز قائم کرو نماز کو پڑھو وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِي اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ آج جب بھی شرق کی بات ہوتی ہے جہاں پر بھی کوئی شرقیاں کوئی آیت آتی ہے اور مشرقین کے خلاب آتی ہے ہم بڑی تسلی سے ہو جاتے ہیں لو جئے اسی اور فرقے کے بارے میں ہو رہی ہے ہم تو معاہدین ہیں ہم تو اہلِ تحید ہیں اور عزیزو رب کا قرآن کہتا ہے جو بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا رب کے قاقضات میں وہ بھی مشرق ہے اقیم الصلاة وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ لوگوں نماز ادا کرو نماز پڑھو وَلَا تَقُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ لیکن نماز کا چھوڑنا یہ مشرقوں کا کام ہے تو اگرچہ آپ اہلِ تحید ہیں آپ کا پیدائش آپ نے جو آنکھ کھولی ہے اہلِ تحید کے گھر میں کھولی ہے لیکن اگر آپ بے نمازی ہیں تو رب کے قاقضات میں آپ مشرق ہیں اسی طرح جی صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث کا نمبر دو سو چیاریس دو چار چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ الْرَجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْقِ وَالْكُفْرِ تَرْقُ السَّلَا کہ انسان آدمی کفر اور شرق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے حدیث آپ نے کئی منز میں سنی ہوئی ہے لیکن اس کی ایکسپلینیشن وہ میں آج آپ کے کرتا ہوں یہاں پر جی یہودی بیٹھا ہوا عیسائی بیٹھا ہوا ہندو بیٹھا ہوا سکھ بیٹھا ہوا ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا ازان کی آواز آئی ہے ازان کی آواز یہودی نے بھی سنی سکھ نے بھی سنی ہندو نے بھی سنی ہے اور مسلمان میں بھی سنی ہے اب اس گروپ میں بیٹھا ہوا انسان کیسے یہ ہم اندازہ لگا سکیں گے یہ مسلمان ہے یہ کفر ہے یہ معنی ہے جی نماز فرق کرتی ہے اب جو آزار کی آواز سن کر اس گروپ میں سے جو اٹھ کر مسجد کی طرف آ جائے گا ہم سنگے جائے یہ مسلمان ہیں جو آزار کی آواز سن کر مسجد کی طرف آ گیا ہے باقی ہم کہیں گے یہ یہودی ہے یہ کافر ہے یہ عیسائی ہے یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے لیکن عزیزو اگر وہاں پر مسلمان بھی اسی گروپ کے اندر بیٹھا وہ تاشی کھیلتا رہا ہے اور لڈو ہی کھیلتا جا رہا ہے تو بتائیں کوئی فرق ہوگا آپ کسی کے ماتھے کے اوپر دوں نہیں لکھا ہوا یہ مسلمان ہے یہ ہندو ہے یہ کافر ہے یہ نماز کا فرق ہمیں بتائے گا یہ نماز کی حیعہ کی آواز آ کر ہمیں بتائے گی اس گروپ میں سے اس کلاس روم میں سے اس کمرے کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے مسلمان کون اور کافر کون ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث اِنَّا بَيْنَ الرَّجُّلِ وَبَيْنَ الشِّرْقِ مشرق اور مواحد کے درمیان جو نماز کے لئے آگیا اللہ کے کاغذات میں شریعت کی نظر میں وہ مسلمان ہے لیکن جو آزان کے آواز سن کر بھی مسجد کی طرف نہ آیا اگر جو اس کا نام مسلمان ہوگا رہتا وہ مسلمان کے گھر میں ہوگا اس کے باپ کا نام مسلمان ہوگا شناحتی کارکو پر وہ مسلمان لکھا ہوگا لیکن رب کے کاغذات میں سر وہ مسلمان نہیں ہے یہ بڑی کھولی اور بڑی یعنی کہ آپ کے سامنے ڈکی کھولی بات میں آپ کے سامنے ارد کرنو اسی طرح جی صحیح مسلم کی حدیث حدیث کا نمبر 1487 1487 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جی لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّبُ عَنِ الصَّلَاةِ اِلَّا مُنَافِقُمْ یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جماعت سے فر نماز سے نہیں جماعت سے جو مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے اس جماعت سے منافق کے علاوہ کوئی بھی اس جماعت سے پیچھے نہیں رہتا تھا حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اسی حدیث میں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہوتا کہ وہ دو آدمیوں کے سہارے سہارہ لے کر وہ مسجد میں آ سکتا تو وہ اسی طرح اس سہارے کے اندر بھی اس بیمارے کے اندر بھی وہ مسجد کے اندر آتا کہ کہیں مجھے منافق نہ سمجھ لیا جائے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ چودھویں صدی کے اندر کچھ ایسے آشکان مصطفیٰ بھی آنے والے ہیں چودھویں صدی کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں کہ جو دعوے تو ان کے ہوں گے حرمت رسول پر جان بھی خربان ہے دعوے تو ان کے بہت بڑے بڑے ہوں گے لیکن وہ نماز کے قریب بھی نہیں آئیں گے صحابہ اکرام جی مسجد میں آنے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم مسجد کے اندر نہ آ گئے تو ہمیں منافق شمار کر لیا جائے گا لیکن کیا ہے ہم مسجد کے ہم نماز کے قریب بھی نہیں آتے تو یہ استراجی تیرمزی جامع تیرمزی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور منافقین کے درمیان جو آہد ہے جو معاہدہ ہے وہ نماز کے ہے جس نے بھی اس نماز کو چھوڑ دیا نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر کیا یہ اتنی واضح احادیث اور اتنی واضح روایات آنے کے بعد بھی ہمارا ایمان وہ اندر سے نہ ہلے اور ہمارے اندر کے ججبات اور کیفیت وہ نہ ابرے تو پھر یہی ہے کہ ہمارا ذنیر ہی مرا ہوا ہے اسی طرح یہ اگلی حدیث جامع تیرمزی دوزار چھے سو بائیس حدیث کا نمبر توجہ جی میری طرف توجہ رکھیے جی اب توجہ میری طرف جی کیونکہ یہ حضرت نو علیہ السلام ہی کہا حصلہ تھا کہ ان کے سامنے جب وہ بات کیا کرتے تھے تو ان کے سامین کانوں میں انگلیا رکھ لیا کرتے تیری گالی نہیں سننی اور وہ مو پھیر لیا کرتے تھے یہ نو علیہ السلام کا حصلہ تھا لیکن جب میری یہ طبیعت ہے کہ جب سامین میرے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے میری گفتگو توجہ سے سنو میں نہیں چل سکتا یہ میری کمزوری ہے تو اس لئے جی توجہ اگر میری طرف رکھیں گے بڑی میر بنی ہوگی تو میں حدیث بیان کر رہا تھا آپ کے سامنے جامعہ ترمزی کی حضرت عبداللہ بن شقیق تابی رحمہ اللہ یہ تمام اصحاب رسول کا اجمع نکل کرتے ہیں کہ کانا اصحاب محمد کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے اصحاب سارے کے سارے صحابہ کہ محبوب کے اصحاب وہ نماز چھوڑنے کے علاوہ توجہ جی محبوب کے صحابہ وہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر نہیں سمجھا کرتے تھے کیا مطلب ہے جی جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو وہ کافر سمجھتے تھے کہ یہ بندہ کافر ہے اور جو بندہ نماز پڑتا تھا اس کو سمجھتے تھے یہ مسلمان ہیں یہ صحابہ اکرام کا اجمع ہے جی رسول اللہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی یہ صحابہ اکرام کا اجمع ہے کہ صحابہ اکرام وہ اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھا کرتے تھے وہ صحابہ اکرام کے کاغذات میں وہ بندہ مسلمان ہی نہیں تھا جو کہ نماز کے قریب نہیں آتا تھا جو نماز نہیں پڑتا تھا اچھا اس حدیث کی اوپرنا امام تلمزی رحمہ اللہ جنہوں نے یہ حدیث لے کر آئے ہیں اس کے نیچے نے ایک کمنٹ لکھے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف زبان سے بولنے کا نام ایمان ہے کہ صرف اپنے زبان سے گیادوں کو پہنے نماز پڑھنی چاہیے دی نماز بہت اچھا کام ہے اور وہ عملا نماز نہیں پڑتا امام کے اعتبار سے وہ منکر ہے امام تلمزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بندے سے توبہ کروائی جائے گی اور اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک اگر وہ نہ توبہ کرے تو اس کی گردل کو اڑا دیا جائے اس کو قتل کر دیا جائے یار یہ اتنی سخت روایات اور اتنی سخت باتیں ہمارے لئے بلکل نہیں ہوں گی کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہوا کوئی نہیں نماز پڑھیں نہ پڑھیں اللہ بشکر سی نہ جی سارا اللہ نے بشکرنا کوئی نہیں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر نماز آپ کی پوری نکلے یہ قدیس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا جس کی نماز صحیح نکلائی اس کے باقی عمال بھی ٹھیک نکلائیں گے لیکن جرا بندہ نماز میں ہی پھنس گیا اور جس کی نماز ہی پوری نہ نکلے وہ جی بندہ گیا وہ پھاس گیا پھر تو اس لیے جی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ لی پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی اس کے اوپر کفر اور نماز اسلام اور کفر کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ نماز پڑھی ہے تو جی ایمان ہے نہیں پڑھی تو جی کفر ہے اسی طرح جی محسن عز احمد کی حدیث اور بڑی ہی رکت انگیز حدیث ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کے بعد بھی اگر کسی کا ایمان اور ضمیر نہیں جاگتا تو یہ اس کے عالی آفد ہے حدیث کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم جو کی بندہ نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے دلیل برحان یہ بچوں کو خموش کریئے گا جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی اس کے لیے دلیل ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی کہ قیامت والے دن وہ نجات پا جائے گا لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا نماز کے قریب نہیں آتا تاریخ الصلاح ہے نماز کا منکرہ نماز کو نہیں پڑھتا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی وہ بے نماز بندہ اس کا اسلام کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں ہے قیامت والے دن اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا اس کے لیے دلیل اور نجات کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس کا حشر توجہ جی اس بے نماز کا حشر وہ قیامت والے دن فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ قارون کے ساتھ عبی بن خلف کے ساتھ ہونے والے ہیں آج دنیا کے اندر دنیا کے اندر آپ سے ذرا تجربہ کیجئے گا کسی بندے کو نہ کہہ کے دیکھیں اوپ آئی فرعون کیا علی کسی بندے کو نہ آپ یہ کہہ کے دیکھیں یہ اوپ فرعون کسی بندے کو کسی بندے کا نام قارون رہ کے دیکھیں اوپ قارون جی ٹھیک ہو یہ کہہ کے ذرا دیکھیں وہ آپ کی داد نہ توڑ دے تو مجھے کہیے گا لیکن آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص بے نماز ہے نماز کے قریب نہیں آتا قیامت والے دن رب کا جو غصہ اور رب کا جو قہر اور رب کا جو عذاب فرعون کے اوپر ہونے والا ہے جو رب نے اپنا غصہ اور عذاب قارون کے اوپر مسلط کرنا ہے اور رب نے جو اپنا غصہ اور عذاب اوہامان اور عبئی بن خلف کے اوپر کرنا ہے وہی آپ گجر خان کے رہنے والے بے نمازی کے ساتھ بھی ہوئی ہونے اپنی طرف سے مسلط احمد کی حدیث ہے حدیث کا نمبر ایک ہزار نوے ایک زیرو نو زیرو گار جا کے یہ پڑھئے گئے یہ حدیث کہ نماز کو چھوڑنے سے پہلے اس فرعون کو لازمی یاد کرنا کہ جس فرعون نے کہا تھا انا ربکم العالی میں سارے سب سے عالی رب ہوں اور اس فرعون کو لازمی یاد کرنا جس فرعون کے بارے میں قرآن کہتا ہے اَنَّا رُّعْرَضُونَ عَلِيهَا غُدُوَّا وَعَشِيَا کہ اس فرعون کو صبح کو بھی آگ کا عذاب دیا جاتے ہیں شام کو بھی اس کو آگ کا عذاب دیا جاتے ہیں نماز کو چھوڑنے سے پہلے آپ اس قارون کو ضرور یاد کرنا کہ جس قارون کو اللہ رب العالمین نے زندہ ہی اپنے سمار سمیت زمین کے اندر دنسا دیا تھا سار زندہ زندہ تھا قارون اللہ رب العالمین نے اس کو اسی حالت میں زمین کے اندر دنسا دیا یہ قرآن کریم کے اندر پیس میں پارے کے اندر پورا واقع موجود ہے تو نماز کو چھوڑنے سے پہلے اس قارون کو یاد کر لینا کہ جس قارون کو رب نے زمین کے اندر رب کو اتنا غصہ ہی اتنا آیا تھا اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی اس کا جرم ہی اتنا بڑھا تھا کہ رب کو غصہ ہی اتنا آیا کہ رب نے اس کو زمین کے اندر دلسا دیا تو جی نماز پڑھنے والے بے نماز نماز کو چھوڑنے والے وہ نماز کو چھوڑنے سے پہلے ایک مرتبہ اس قارون کو ضرور یاد کر لینا اور نماز کو چھوڑنے سے پہلے حامان اور عبائی بن خلف حدیث ذرا کھوڑ کے دیکھیں عبائی بن خلف تھا کون عبائی بن خلف یہ رسول اللہ کا سب اسے بڑا دشمن تھا مکہ میں اور یہ کہتا تھا جی میں نے ایک گوڑا پالا ہوا ہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گوڑے کے اوپر چڑھ کے آپ کو قتل کروں گا نعوذ بلہ تو رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیموں میں ہی چھیڑ تھا تیموں میں ہی قتل کر سا اہد کا موقع تھا جی اب یہ بدبخت اپنے اسی گوڑے کے اوپر بیٹھ کر رسول اللہ کی طرف آ رہا ہے کہ رسول اللہ کو نعوذ بلہ جا کر میں شہید کروں تو آگے سے صحابہ اکرام آئے رسول اللہ نے فرمایا پچھے اور جو سارے سارے پچھے ہو جائیں اس کو آنے دو اب یہ بدبخت آگے بڑا رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی سے ایک نیزہ لے کر وہ اس کی طرف پھینکا اس کی گردن کے اوپر بلکل معمولی سی خراش آئی تو جو جی گردن کے اوپر تھوڑی سی معمولی سی خراش آئی ہے اب خراش آئی ہے تو فوراں اپنے لشکر کے اندر بھا گیا اور وہاں پر جا کر حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں وہاں پر ایسی جا کر یہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا جیسے کہ ایک بیل کی آواز ہوتی ہے جیسے کہ گدے کی آواز ہوتی ہے اس طرح یہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا مجھے محمد نے قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا اوہ تھوڑا سا زخم ہے اس تھوڑا سا زخم کی تقریف بھی تو پرداشت نہیں کر سکتا اب یہ عبی بن خلف جس کا بے نماز کے ساتھ حشرونے والا ہے جس بے نماز کو رب اس عبی بن خلف کے ساتھ جانب میں پھینکے گا عبی بن خلف وہ کہتا ہے کہ یار جتنی تقریف مجھے ہو رہی ہے نا اگر یہ تقریف پورے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے اندر بانٹ دی جائے تو سارے مکہ مدینہ والے مر جائے اتنی تقریف مجھے ہو رہی ہے اور اگر محمد الرسول اللہ مجھ پر تھوک بھی پھینک دیتے اپنا لوا بھی پھینک دیتے میں تب بھی مر جاتا کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تنمائی پوچھتا تو اس عبی بن خلف کو ضرور یاد رکھنا جی نماز کو چھوڑنے سے پہلے تو امید ہے جی انشاءاللہ پھر نماز کو چھوڑنے سے پہلے نا جب آپ کو فیرون یاد آئے گا قارون یاد آئے گا کہ جس کو رب نے زمین میں دنسا دیا تھا یہ عبی بن خلف یاد آئے گا کہ جو چیختہ اس طرح ہے جس طرح کے گزے کی آواز ہوتی ہے جو بولتا ہے اس طرح ہے اور تقریف اس کو انداز کی ہے کہ اگر پورے مکہ مدینہ کے اندر وہ تقریف تقسیم کر دی جو سارے مکہ مدینہ والے مر جائیں بے نماز کا عشر جی ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے آخری بات یہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں یہاں پر کہ جہاں پر لوگ بے نمازی ہیں بے نمازی لوگوں کو بنانے کے اندر کچھ ہمارا بھی قصور ہے آنہ اسی اپنے کلاس ہوئی لے لی ہے بے نمازی لوگوں کو بے نماز بنانے کے اندر ہمارا ممبر کے اوپر کھڑے ہونے والے علماء مسلح رسول کے اوپر کھڑے ہونے والے علماء ان کا بھی قصور ہے ان کا قصور کیسے ہے کہ جب ہم نے آپ لوگوں کو رکھتے ہی اتنی زیادہ بتائیں اور نماز کو اتنا مشکل فریضہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا آپ کون بندہ اشاء کی سترہ رکھاتے پڑے آپ کون بندہ اتنی لمبی لمبی رکھاتے پڑے ہم نے ہمارے علماء ہمارے لوگ ان کا بھی جرم ہے لوگوں کو بے نمازی بنانے کے اندر کہ انہوں نے نماز کو اتنا مشکل ترین کر کے لوگوں کو اوپر پیش کیا لوگوں نے نیار کیراہن ستارہ رکھاتے پڑے کون سترہ رکھاتے پڑے کون اتنی مشکل نماز پڑے تو عزیزو توجہوں سے بات سنیے گا جی آپ کے فائدے کی بات ہے اللہ رب العالمین نے جو آپ سے مطالبہ کیا نا نماز کا وہ اللہ نے صرف فرائض کا مطالبہ کیا فرائض یعنی دن اور رات میں صرف سترہ رکھاتے صرف سترہ رکھاتے دن اور رات میں اللہ نے اس چیز کا آپ سے مطالبہ کیا اگر یہ سترہ رکھاتے یعنی دن اور رات میں عشاء کی نہیں یعنی دو فجر اور زہر کتنی ہوگی چھے اور اس کے بعد چار اثر تین مغرب اور چار عشاء بس ان رکعتوں کا اللہ نے آپ سے مطالبہ کیا اگر یہ فرض آپ پڑھ لیتے ہیں جی آپ کا فرض ادا ہو گیا جو نماز کا مطالبہ اللہ نے آپ سے کیا تھا وہ نماز اللہ تعالی نے آپ سے ہو گئی نماز آپ کی اگر آپ سنتے ہیں اور نوافر پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہ چیزیں ممبر پر بتائی نہیں جاتے ہیں لیکن آگے لوگ بے نمازی اتنے ہو گئے ہیں وہ نماز کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں ہمیں مجبوراً یہ چیز عوام الناس کو بتانی پڑتی ہیں کہ اگر آپ سنتے نہیں پڑھتے نوافر نہیں پڑھتے تو سر آپ کی نماز فرض پڑھ لیتے تو آپ کی نماز ہو گئی اس کے سنتوں کے اوپر احادیث موجود ہیں صحیح مسلم میں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا جو کہ بندہ دن اور رات میں بارہ نوافر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بارہ نوافر کے بارے میں بدلے میں اس کا جنتی کے اندر محال بنا دیتے ہیں بارہ نوافر کون سے ہیں وہی جو دو سنتے ہیں فجر کی سنتے ہیں زہر سے پہلے چار سنتے ہیں زہر کے بعد دو سنتے ہیں مغرب کے بعد دو سنتے ہیں اور عشاء کے بعد دو سنتے ہیں ان کی ایک الگ سے فضیلت ہے لیکن اگر کوئی شخص اتنا مصروف ہے وہ سنتیں ادا ہی نہیں کر سکتا زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے تو صرف وہ اگر اس نے فرض ہی ادا کر لی فرض پڑھ لی ہے لو جی اس کے نماز ہو گئی اس کے بعد اگلی آسانی بھی سننیں اگلی آسانی شریعت نے آپ کو دیئی ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو جمع کیا ہے بغیر کسی خوف کے بغیر کسی عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے لو جی مغرب اور عشاء کٹھی پڑھیں فرض فرض پڑھیں اور جا کے رام سے سو جائیں آپ نے کہیں کام آفس کے لیے جانا ہے کوئی آپ کا تجارت کو خریدنے والا معاملہ ہے کسی پر جانا ہے مسافر ہے آپ زہر اور عصر کو کٹھی کریں زہر اور عصر کو اکٹھا کر کے فرض فرض پڑھیں اور اپنا کام کریں اتنی آسانیوں کے باوجود بھی جسار جو کے نماز نہ پڑھیں پھر ہونا چاہیے دانے کیلئے اس کو فرون کے ساتھ پھر ہونا چاہیے اس کا قارون کے ساتھ کہ جب آپ نے اتنی آسانیاں دے دی کہ صرف فرض فرض پڑھیں آپ کی نماز ہو گئی سنتے پڑھتے ہیں بہت اچھا ہے بہت فضیلت والا عمل ہے بہت فضیلت والا کام ہے یہ اس کو روٹین نہیں بنایا چاہیے لیکن اگر سن انسان نے فرض پڑھ لی اس کی نماز ہو گئی اللہ نے جو آپ سے مطالبہ کیا وہ صرف فرائض کا مطالبہ کیا اور اگر آپ مصروف ہیں آپ کو نیند آئیوی ہے یا کوئی اور بیماری ہے کوئی عذر ہے کوئی مجبوری ہے کوئی پریشانی ہے آپ دو دو نمازوں کو جمع کریں زہر اور عصر جمع ہو سکتی ہے مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے مغرب کے وقت عشاء پڑھ لیں یا عشاء کے وقت میں جا کے مغرب کو ساتھ ملالیں زہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں یا عصر کے وقت میں جا کے زہر کو بھی ساتھ ملالیں تو جی عزیزوں بس یہی میں نے آپ کے سامنے ارد کرنی تھی کہ یہ نماز کا چھوڑنا یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے یہ کفر اور اسلام کا فیصلہ اس کے اوپر ہوتا ہے نماز پڑھنے والا اللہ کی نظر میں مسلمان ہے نماز کو چھوڑنے والا وہ رب کی نظر میں مسلمان نہیں وہ کفر ہے سیدھی اور پکی ٹھکی زیبات ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے